اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ممید کرتی ہوں آپ سے ٹھیک ہوں گے اللہ وگا آپ کو بہت خوش رکھے ہی طرح کی تکلیفہ سے دور رکھیں اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائی میں رکھیں آمین سم آمین تو کیسے آپ سب لوگ کومنٹس بتانا نہیں بھو دیے گا تو بس یہاں پر رات میں میں نے بھنڈیاں کاٹی بس میں میرا ارادہ تھا کہ میں بنا لوں لیکن اس کے بعد میری طویت اتنی زیادہ خراب تھی کہ میری اندر بلکل بھی جان نہیں رہی پھر امی نے بنا لیتی بھنڈیاں جس کی ریسیپی میں نے شوٹنی کی اور کافی طرح دفع میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کی ہوئی تو بس یہاں پر ہے صبح کا ٹائم تو صبح ہم بھی بنا لیتی ہیں پراتھے کیونکہ سیٹرڈی تھا اور میری چھٹی تھی چھٹی کہاں سے تھی یہ میں آپ کو ویڈیو کے لازم بتاؤں گی تھی تو بس میری آج چھٹی تھی تو میں نے اٹھ گئی صبح تو میں نے بولا امی آپ بھائی کے لیے پراتھا بنائی رہی آپ میری لیے بھی پراتھا بنا دیں کہ میں بھی کھا لوں گی دل کا رات ہے میرا چھوٹا سا پراتھا بنائے گا بھائی کو بھی نہیں پسند بھائی پراتھا وہ بھی بہت کم کھاتا ہے تو بس یہاں پر ہم لوگ امی پراتھا بغیرہ بنائیں گے ہمارے لیے اور ہم لوگ بطلب اندر گھی اور ضرور یوز کرتے ہیں بطلب اوپر بھلے نہ کریں اندر یوز کرتے ہیں کہ جس سے پراتھا آپ کے سوفٹ بنتے اندر سے اوپر سے کرسپی ہوتے اس لیے تو آپ لوگ بھی کبھی جسے نہیں لگاتے جو لوگ اندر ضرور ٹرائے کر کے دیکھیں گا اس کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے اور میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتاؤں آج میں امی سے بول دی تھی امی آپ مجھے کم آئل لگا کر پراتھے بنا کے دے گا کم گھی لگا کر امی سے آئل تو نہیں ہوتا گھی لگا کر اور جب میں چھوٹی تھی نا تو میں کہتی تھی امی مجھے بہت زیادہ گھی میں مجھے پراتھے فرائے کر کے دے گا اور کرسپی ہوتے ہیں نا کیونکہ بہت زیادہ تو مجھے زیادہ گھی والے پراتھے پسند تھے اور میں سوچ رہی تھی کہ انسان کی پسند کتنی جلدی چینج ہوتی رہتی ہے نا مطلب بچپن میں کیا کھاتا ہے جب میں چھوٹی تھی تو میں ہاف بائل ایک کھاتی تھی اور اب مجھے پکا ہوا بلکل پکا ہوا ارنڈا بھی نہیں کھائی رہتا مجھے اس میں بھی سمیل آتی ہے مطلب کیا زندگی انسان کی بدلتی رہتی ہے انسان کی پسند سوچ چینج ہوتی رہتی ہے تو بس میں جب کافی حیرت سی ہو رہی تھی اپنے پاری خود ہی پر حیرت ہو رہی تھی کہ مطلب اتنی زندی زندی کیسے پسند انسان کی چینج ہو سکتی ہے تو کافی دنوں بعد بریک فرسٹ کر رہی تھی میں آئی تنک پورا منت کے بات کر رہا ہے میں نے بریک فرسٹ کیونکہ میں ابھی بتا دوں میں سوٹ رہی بتا دوں اسے میں سوٹ رہی تھی اس بات کو میں یوٹیوب پر نہ بتاؤں پھر میں نے سوچا کوئی ایسی بات بھی نہیں چھپانے والی کوئی شرم کی بات بھی نہیں ہے تو میں بتائی دوں شیئر کری دوں آج کل میں نے سکول میں جوب جوائن کیے مطلب ٹیچنگ کے لئے اپلائی کیا تھا تو وہاں سے مجھے کال آگئی میرا لیکچر کو بہت پسند آیا تو بس ان کو میں نے ویسے فرسٹ ٹائم میرا ایکسپیزینس تھا تو جب میں جب دیا تھا تو میں نے نائن ٹین نائن کو پڑھا ہے تو سیون سکس کو انگلیش کے لیکچرز میں نے مطلب دیئے تھے اور اوکفورٹ کی بھوک ان کو وہ بہت زیادہ امپریس ہوئے سرم اس سے اور انہوں نے مجھے جوب سے لئے بلا لیا تو بس پھر میں وہاں پر چلے گئے اور آج کل وہیں پہ وہیں کی مصروفیات ہیں سکول کی تو بس میں وہیں جا رہی ہوں آج کل بس مزہ بھی کافی آتا ہے سکول میں مجھے پسند دے پڑھانا میرا مطلب ایک ہوتا ہے پیشن انسان کا وہ ہے مطلب بہت اچھا لگتا ہے مجھے پڑھانا کافی پسند دے تو سکول پڑھانا میں درستے بھی پڑھاتی ہوں ٹریشنی پڑھاتی ہوں یہ میرا نہیں کر پاؤگی تھک جائے کروگی نہیں کر سکوگی بہت بولتے ہیں لیکن بس میں بہت زدی لڑکی ہوں زدی ٹائپ کی لڑکی ہوں میں نے سوچا کہ میں کر کے ہی رہوں گی اور ویسے بھی ہم لوگ گھر میں فارغی ہوتے کرتے ہی کیا ہیں تو اس لیے میں نے سوچا کہ بس مطلب میں یہ کام تو میں کر کے ہی رہوں گی اور ویسے بھی انسان کو باہر نکلنا چاہیے تھوڑا ایکسپیڈیونس ہوتا ہے کیا لائف چل رہی ہے کیسے حالاتیں باہر کے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور اس طرح اس لیے میں نے یہ کر آئے تو بس یہاں پر پراتھے بھی بن گئے ہیں ساتھ میں میں نے واشنگ مشین لگا دی تھی کپڑے واش کرنے کے لئے کیونکہ ہمارا گھر کافی جنوں سے زیادہ میسی ہو رہا تھا اور نہ وجہ یہ بھی تھی کہ ہمارے دھر ہمیں کلر چل رہا تھا تو اس کی وجہ سے ہم لوگوں نے واشنگ مشین نہیں لگائی تھی تو کپڑے وغیرہ واش کرنے تھے اس لیے تو یہاں پر آپ پراتھے دیکھ رہے ہیں بھائی کا پراتھا میرا تھوڑا زیادہ اوئل والے میرا اس سے بھی زیادہ لو فیٹ مطلب لو زیادہ اور بھی کم گھی میں یہ لگواؤں گی اچھا ہاں یہ میرا یہ بھولی گئی اس میں کم لگوائے تھے لیکن امی کا ہاتھ رکتا نہیں ہمیں بھی دالتی رہتی ہیں تو یہ پھر اس کے بعد پھر یہاں پر انڈا تلا میرا بھائی کے لیے میں نے انڈا نہیں کھایا تو کیونکہ پراتھے کے ساتھ انڈا تو میں کھائی نہیں سکتی مطلب پھر مجھے وومٹ سی ہونے لگتی ہے پھر اس لیے میں نہیں کھایا اور بھائی نے انڈا کھایا اور بھائی بھی بھی کھاتا روزہ نہیں یہ بھائی ناشتہ وہ بھی کبھی کھاتا ہے اور میرا بڑا والا بھائی جو سعودیا چلا گیا وہ تو اس کو بہت پسند تھا انڈا پراتھے کا ناشتہ وہ بہت کھایا کرتا تھا اس کو ہیوی ناشتے ویسے بھی پسند دے اور وہ ہاف فرائی کھایا کرتا تھا لیکن میرے بھائی تو ہم لوگ فرائی کھاتے ہیں اور میری بہن بھی تو بس یہاں پر بھائی کنڈا بھی دل گیا تھا اب ہم لوگ ناشتہ کریں گے ساتھ میں ہم لوگ مرگیوں کو چاوال دینے گئے تھے تو میں نے سوچ آپ کو کمروں کا دکھا دوں میں آج یہاں پڑھنا پتہ نہیں کیا لپی پتہ نہیں لپی بول رہے تھے پتہ نہیں کیا پپی پتہ نہیں کچھ ایس طرح کی کوئی چیز تھی مجھے نام بھی نہیں پتہ نہیں کپی ہاں آئی تنگ کپی تھا کپی لگائی تھی آج تو کپی ہو گئی تھی دیوار پر تو ہاں کپی بولتے تو میں کیا بولوں مجھے ہسی آرش کے نام پر تو کپی ہو گئی تھی دیوار پر اور دیوار نے اتنی زیادہ مطلب ویسی ہو رہی تھی بلکل مطلب ایسے پینٹ نہیں ہٹ رہا تھا اتنی اچھی لگ رہی تھی اتنی سوفٹ روپسی لگ رہی تھی بڑی مجھدار لگ رہی تھی ساتھ میں پھر واشنگ مشین مطلب بہت ہی زیادہ ہر چیز کی ڈیپ کلیننگ کچن کی ڈیپ کلیننگ کی ساتھ میں مسالہ باکس کو دھویا جو کہ کافی دنوں سے ای تنگ میں نے دو ہفتے سے نہیں دھوئے کبھی اس طرح نہیں وہ لائف میں کہ میں نے مسالہ باکس نہیں دھویا اور ابھی اتنا زیادہ میں کوئی بیزی تھی نہیں کہ میں نے مسالہ باکس کی طرف بھی کوئی دھیان نہیں دیا وضعب گندہ نہیں تھا وہ اس کا کورڈ اوپر کتھا وہ تھوڑا میسی لگ رہا تھا مجھے تھوڑا تھوڑا سا دوک کے جو کہ ہوتا نہیں ہے آپ کو پتا ہے کشن کی کلیننگ سب سے زیادہ رکھنے چاہیے لیکن اتنا زیادہ ڈسٹرکت تھے کام کی وجہ سے تو جس کی وجہ سے میں نے نہیں کیا تھا اور یہاں پر دیکھیں کیابنٹ کو کچھ دن نہیں پوچھا تو دیکھا تو چوہوں نے اس کا حال برا کر دیا پورا کیابنٹ کھا گیا اتنا دکھ ہوا مجھے ہمارا کیابنٹ کھا گیا چوہا کچھ بھی نہیں چھوڑے گا یہ مطلب سب کھا جاتے ہیں یار یہ لوگ ہر چیز کھا دیں گے بہت دکھ ہوا مجھے آپ لوگ بڑتا دن دیکھ رہے ہیں ان کو واش کی کر لیا تھا بس ان کو بھی کیابنٹ میں لگانا تھا ساتھ میں مسالہ باکس دھولی دھولی تیونا دل کو سکون مل جاتا ہے مطلب اچھا لگتا ہے اگر آپ کا کچن سمٹ جائے اور گھر آپ کا سمٹ جائے تو سکون مل جاتا ہے آپ کو اندر سے بہت چینی رہتی ہے آپ کو مطلب کیا کام نہیں ہو اور یہاں پہ ہم آپ کو دیوار دکھا رہے ہیں کہ پوری دیوار نظر آری بیچے سے ساتھ میں یہاں پہ بھٹا دیکھا امی نے بولا چلو بھٹے ہم لوگ بھونیں گے دیکھا تو بھٹے کی جڑیں نکل آئی مطلب جب گھر کے کام چل رہے ہوتا تو آپ کا دیماغ کھانے پینے کی طرح سے زیادہ نہیں ہوتا آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے کچھ کےک وغیرہ کچھ بھی نہیں بنا رہی اس لیے کیونکہ آج کل دھیان ہی نہیں ان چیزوں کی طرف مطلب سکول جوب وغیرہ ہر چیز کرنے میں اتنا زیادہ مصروف رہتی ہوں بلکل ٹائم نہیں مل رہا لیکن ولوگز میں روزانہ اپلوڈ کر رہی ہوں اور جو پرسو والا ولوگ رہ گیا تھا اس طرح ہوا میرا ولوگ پورا اپلوڈنگ پر لگا تھا یوٹیوب پر میرا اور میں نے سوچا تھا کہ بس میں انشاء جب یہ اپلوڈ جائے گا تھوڑی دیر پر سو جاتی ہوں اور میں احساس ہوئی کہ میں ڈائریکس مدرسے والے بچے پڑھ رہے ہیں اور مدرسہ پڑھ رہے تھے یہ لوگ بچے جو کھڑے ہوئے ان لوگوں نے سپارے شہید کر دیئے ان کی پنشمنٹ کہ آج ہی لوگ کھڑے رہیں گے تو بس یہاں پر شام کا ٹائم تھا گو صاحبی موشبی کو ہم لوگوں نے فکون کیا شیٹرڈے ہے آجا وہ کہہ رہی تھی نہیں کہ کام مام ہو رہا ہے میں نہیں آم ہم لوگ نہیں آرہے اچھا نہیں رکھتا مطلب میں نے بولا نہیں ہم لوگوں نے سارے کام فینش کر لیا تھوڑے تھوڑے رہ گئے اوپر والا روما اتنا زیادہ کلین نہیں ہوا لیکن کافی کلین ہو گیا تو میں نے بولا آ جائیں آپ مطلب مزے کریں گے مطلب ایک ویکنڈ پر سیٹرڈی سنڈے ہی تو ہوتا ہے اور پھر میں نے تو پلان تھا کہ سو کر گزاروں گی ویکنڈ مطلب سیٹرڈے اور سنڈے سو کر گزاروں گی پر ایس طرح ہوا کہ مطلب زیادہ مزا آتا ہے گزنس کے ساتھ زیادہ مزا آتا ہے میں نے سوچا کہ سو تو نیت سو تو جاتی ہی ہے اور ٹائم میلی جائے گا سنڈے والا دن ٹائم ملتا ہے یہ سو جانے کا تو میں سو ہی جاؤں گی تو آپ لوگ میرے لئے دعا کیے گا جس گول کو میں حاصل کرنے کے لئے جاب کریں اس کو میں وہ گول میں حاصل کر لوں انشاءاللہ جب وہ گول حاصل کر لوں گی پھر آپ لوگوں ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ میرا کیا گول تھا میں نے جاب کری کیا تھا کیا وجہ تھی اور میں انشاءاللہ آپ کو وہ ضرور شیئر کروں گی انشاءاللہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے شیئر کرنے کا اور مجھے لگا یہ جاب کا لوگ اچھا نہیں سمجھیں گے بری بات برا سمجھیں گے جاب کرنا کچھ لوگ ہوتے نا کم جہنت کے تو وہ لوگ اچھا نہیں سمجھتے جاب کرنا تو پھر میری کزن نے مجھے سمجھایا یہ کوئی بری بات تھوڑی ہے یہ استاد کے تو اتنا ردبہ ہے اور یہ ہے وہ ہے تو میں نے سوچا ہاں بول تو ٹھیک رہی ہے یا کوئی شرم کی بات تھوڑی ہے اس میں تو پھر میں نے میں چلے گئی اور سنر کا فون بھی آئے تھا وہ بہت انسس کر رہے تھے کہ آپ آؤ تو مجھے بہت پسند اچھا لگا کہ آپ کو کوئی اتنا فورس کر کے بلایا مطلب ان کو میری قابلیت پر اتنا مطلب یقین ہے اور مجھے بہت اچھا لگا ویسے تو ابھی میرے فائیف کلاس تک پڑھا رہی ہوں لیکن انشاءاللہ نیکسٹ مد میں نائن ٹین کو پڑھاؤں گی جو کہ میرا بہت بڑا گول ہے کہ میں نائن ٹین کو پڑھاؤں ایک بڑے ہیوچ مطلب اس پر نا کہ میں نائن ٹین کو پڑھاؤں ایک بس مجھے اندر سے ایک ہے کہ میں نائن ٹین کو پڑھاؤں تو اللہ پاک مجھے کامیاب کرے آپ لوگ دعا کیے گا آپ لوگ کی دعاوں ہیں پتہ نہیں کس کی دعاوں مجھے لگ جا رہی ہے اور میں نے جب سورے بکر پڑھوائی تھی جائے گی کڑی کے ریسی پی شیئر نہیں کروں گی بلکل کیونکہ کڑی کے ریسی پی میں نے آپ کے ساتھ کافی ٹائم شیئر کی ہوئی ہے اور انگریڈینٹس آپ کو سکرین پر نظر آئی رہے ہیں اور آپ لوگ سمجھی جائیں گے تو بس آپ لوگ متائے گا کہ میری سوچ آپ کو اچھی لگی یا نہیں ویسے آج کل مطلب ہے کچھ لوگ اس طرح سے فیملی میں سے کچھ لوگ کس طرح بول دیں پھر اچھا نہیں لگتا یار مطلب کوئی کیا سوچے گا آپ کے بارے میں پھر میں نے سوچا جب میرے اپنے مباپ ہی میرے ساتھ سٹینڈ لے رہے ہیں تو میں کیوں کسی کو دیکھوں پھر میں نے شیئر کر دیا اور جو جو مجھے بات تھوڑی صحیح لگتی ہے زیادہ بھی پرسنل باتی شیئر نہیں کرتی میں یوٹیوب پر لیکن جو زیادہ صحیح لگتی ہے کتنی زیادہ پرسنل بھی نہ ہو لیکن اپنے ریلیٹ ہی کرتی ہو آپ سے ریلیٹ کرتی ہو وہ بات تمہیں بتا دیتی ہوں مطلب مجھے اچھا نہیں رکھتا اتنا چھپا کے رکھنا میں کس طرح چھپا ہوں اتنا میں ٹائرڈ ہو جاتی پھر آپ کو بتاتی ہوں میں ولوگ نہیں بنا پہ آپ لوگ سوچتے ہوں کہ پتہ نہیں کیا کرتی ہے سوچی رہتی پڑی بھی تو یہ بجائے کہ میں آج کل اس لئے میرے ولوگ آپ کو نید نظر آ رہے سٹرڈی تھا آج کا ولوگ آپ کو لمبا بھی ملے گا تو یہاں پر کڑی بنانے کی بات شام کی چائے بن رہتی کیونکہ ہمارے ملدور آئے ہوا تھے کل ہر ہو رہا ہمارے گھر میں پینٹ ہو رہا فائنل انشاءاللہ آج کل آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ اگر ہو گیا تو آپ کو ضرور دکھاؤں گی اور بس یہاں پر میرے شاہبی کو سر بھی آئے تھے لوڑو چل رہا تھا ہمارا اور وہ آپ نے جو لینگویج سنی نا ہماری می کی نمی آل لینگویج وہ ہزار ہزارہ لینگویج بولتے ہیں ہنکو ہنکو بولتے ہیں تو میں میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں جو میری مدر لینگویج وہ یہ ہے اور اس کی طرف دادا والی لینگویج جو پشتو ہیں دادا پشتو بولتے تھے لیکن ہم لوگ اس طرح بولتے نہیں ہاں میری کچھ کچھ کو آتی بس بولنا لیکن مجھے نہیں آتی بس تو بولنا ہنکو مجھے سمجھ میں پوری آتی ہے لیکن بولنی آتی تو مطلب وہ سب بدا کھڑاتے میرا بلکل ٹھیک نہیں بول پاتی میں اس میں نہیں بولتی بولتی اردو ہی ٹھیک ہے بھائی اس میں ٹھیک ہے ہم خوش ہیں تو بس یہاں پر پکورڈ بناؤں گی اور آپ لوگ کو پتا ہے میں دھنیا بلکل یوز نہیں کرتی گرین گیوز کرتی وہ ثابت دھنیا نہیں یوز کرتی ہاں وہ بھون ہوا کٹا ہوا بلکل مسائل میری فرینڈشپ ختم ہو گئی تو نام نہیں لوں گی میں میں آپ کو شیئر کیا تھا میری فرینڈی کالیج میں جب میرے ولوگ آیتے تھے تو اگر وہ بری بات سن رہی تو مجھے معاف کر دیں مجھے بہت اچھی رکھتی ہے پرسنال جی بہت اچھی تھی میں بری ہوں تو بس چھوڑ یہاں پر کیا بات کر رہے ہم تو پکوڑے بنا دی ہیں پکوڑوں کے مکسٹر بنا لیا بس ان کو فرائے کر نا پکوڑوں کو ساتھ میں کڑی میں دالوں گی اور بس ہماری پکوڑی تیار ہو جائے گی اس کے بعد بھگار لگانا ہے اور بس ہماری کڑی ریڈی ہو جائے گی اور آپ لوگ کومنٹ سے بتائے گا کہ آپ لوگ کو کڑی پسند ہے اور میں خیر دعا میں آت اللہ حافظ